کہنے کو تو علیگر میں تمام طرح کی اعتحاشید ضرور ہے لیکن اگر پراتشین مندروں کی بات کہی جائے تو اچھل سروور پر اس طرح گلہ رات جی کا مندر جو ہے کافی وزہستاؤں کے لیے عدوت بتایا جاتا ہے مرسات مندر کے مہند جی مرسات موجود ہیں ان سے بات چیت کریں گے اور جانیں گے اس مندر کی کس طریقے کی خاص بات ہیں سواغت آپ کو یہ بلائے میں کس طریقے کی پراتشین تائیس مندر کی گلہ رات جی حنمان مندر بش میں ایک ماتر مندر ہے یہاں گلہری کے روپ میں شری حنمان جی مہاراج کا شری وگرہ موجود ہے شمپون بش میں گلہری روپ میں حنمان جی مہاراج کی پوجہ اچھل سروور پر گلہ رات جی مندر میں ہی ہوتی ہے یہ اتھیاس چلا رہا ہے رام سیتو سے جڑا ہوگا رام سیتو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی سارے بانر بھالو تیتس کوٹی دیو دیو تا بانر بھالو کا روپ لے کر رام کارے میں ساہت آگر آ رہے تھے اسی بیچے گلہری بھی آتی ہے تو بدوان یہ مانتے ہیں جب گلہری کو رام جی نے ہاتھ میں اٹھایا اور یہ کہا کہ سب سے پریہ مجھے گلہری ہے تو بدوانوں کا مطبید یہی سے ہوتا ہے کیونکہ بدوان جی مانتے ہیں کہ ہنمان جی کی اترکت بش میں کوئی ایسا نہیں ہے ہنمان جی سے زیادہ کسی کو پریہ ہو سکتا ہے تو یہ مانتے ہیں کہ ہنمان جی بڑے بڑے پروتوں دوارہ رام سیدو کا بندھن کر رہے تھے رام جی نے کہا تنک بشرام کیجئے رام کاج میں نہ تو بشرام کر سکتے ہیں نہ ہی رام آگیا کو لنگن کر سکتے ہیں وہ سکس روپ میں گلہری کی روپ میں آتے ہیں بالو کے لپیٹتے ہیں سمودر میں ڈالتے ہیں ہنمان جی کو پہچانتے ہیں رام جی اور پیار سے ہاتھ پر آتے ہیں اور کہتے ہیں گلہری سب سے پریہ ہے سب ہی بانر کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہم نے بڑے بڑے پتھر انہوں نے بالو جن پتھروں کو آپ نے تیرایا وہ ایک دوسرے سے بندے ہوئے نہیں ہیں یہ بالو کے کنوں میں جا رہے ہیں اور ان کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا یعنی کہ گلہری روپ جو ہے جوڑنے کا کارکرٹہ جن کے پروار ٹوٹے ہوئے ہیں یا کسی طرح سے من اشانت ہے ہر طرح سے جوڑنے کا کام گلہری جی مہاراج کرتے ہیں ان کے درشن کے لیے یہاں آسپاس علیگڑی نہیں آسپاس کے جلوں کی لوگی منگلوار کو آپ دیکھیں گے بہت لمبی لمبی کتاریں ہوتی ہیں شام کے سیمیں تو آسپاس کے جن پتوں سے لوگ آتے ہیں جب محصبوں میں دلی اور اتیادی جن پتوں یعنی راجیوں سے لوگ یہاں سیوہ کرانے تک آتے ہیں تو گلہری روپ جی مہاراج کا اتیاس لگ بگ مہارت کال کا ہے اچھل سروور پر یہ ستھت پراشین مندر ہے میں جی یہ بتائیں جس طرح کی پراشین ماندر کو بھبے بنانے کے لیے تو سبھی بھکتوں کا سہوگ ہوا ہے سمارٹ سٹی کے دوارہ تو کچھ ایسا نہیں ہوا لیکن اچھل سروور کو جو اچھل سروور ہے مندر کے نکٹ اس کو بھبے بنانے کے لیے سمارٹ سٹی میں لگوہ 39 کروڑ کی لاغت سے بھبے کوریڈور کا نرمان کیا گیا یہ بتائیں جس طرح سے پانی وغیرہ کی تمام سمجھے آتی ہے آسپاس کا پانی مندر پریشتر میں آ جاتا ہے تو کیا اس کو لے کر کوئی ابھی تک نگر نگم کے دوارہ کوئی پہل کی گئی کالانتر میں یہاں اچھل سروور میں سارا پانی برسات کا جاتا تھا جو اکتریت کرنے میں ہوتا تھا جس سے وارٹ لیویلنگ بھڑتی تھی کبھی پانی مندر میں نہیں آیا پرانے اتھیاس میں لیکن جب سے سمارٹ سٹی میں اچھل سروور کا نرمان ہوا ہے اس میں پہلی ہم لوگوں نے کہا کہ یہاں پانی کہا جائے گا اور پانی سروور میں گندہ بھی نہیں جانا چاہیے اور برسات کا پانی سروور میں ہی جانا چاہیے گی وارٹ آر ویسٹنگ کا یہی جریعہ ہے تو اس کے لئے ایک وارٹ ٹیٹمنٹ پلانٹ کا نرنے لیا گیا تھا اور اب میرے کیال سے کچھ دو ڈھائی کروڑ یا کچھ ایسی لاغر سے ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ بنا چارہوں ترپ بڑی بڑی نالیاں بڑے بڑے پائپ لگائے گئے ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لئے ٹنکیاں منی تین چار فیلٹر بنے ہیں سب چیز مہدود ہے لیکن وہ چالوں نہیں کیا گیا اس کاران ابھی جو برسات پچھلے افتے سے آئی ہے اس میں ایک دن سو امبار والے دن کافی ادھے ماترہ میں پانی مندر میں آ گیا اگر یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ شروع ہو جاتا اور مندر میں آنے گا مطلب ہے کہ آس پاس کی دوگانوں میں کتنا نقصان ہوا ہوگا آس پاس کے گھروں کا کتنا نقصان ہوا ہوگا مندر تو کافی اونچ آئی پر پھر بھی ہے اتنے تین چار سڑھی اوپر اس میں بھی چھے انس پانی تو لوگوں کا کتنا نقصان ہوا ہوگا جن سامان کی کتنی ہانی ہوئی ہوئی ہے تو اگر یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ شروع ہو جاتا تو کوئی سی پرکار کی کوئی ہانی نہیں ہوگی پانی کا سرکچل بھی ہوگا کیونکہ جل کا سرکچل بھی اتی آوشک ہے اسی کے لئے پلانٹ بنایا گیا یہ بتائیے میندی جس طریقے سے آپ بتانے پانی یہاں تک آ گیا تو کئی نہ کئی بھاکتوں میں بھی آکروش نظر آیا ہوگا کیونکہ یہ ایک پراتین ویسف کا بتانے پراتین ویسف کا مندر ہے تو کیا علیکر کے ادھکاریوں کو اس ور دھیان دینا چاہیے بالکل دینا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ آس پاس کے آپ اچل سروبر پر دیکھیں گے لگ باک پچاس مندر ہیں اور کوئی ایسا مندر نہیں ہے جس کے اندر پانی نہیں گیا ہو تو بھاکتوں میں آکروش ہے لیکن آدھکاری کیا کرنے ہیں سارے بکتی کا طرف مجھ سے جانتے ہوں گے جب بھی آتے تھے پہلے سوچنا ہوتی کہ آج نگر ایک صاحب آ رہے ہیں کسی کو کوئی بات رکھنی ہے کہنی ہے کہہ سکتے ہیں کوئی نہیں ادھکاری ایسا ہی ہونا چاہیے جنتہ کی سنیں اب میرے خیال کل یا پرسوں میں نگر ایک صاحب آئے تھے چکچاپ آئے وہیں گیٹ سے گیٹ چلے گئے تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں جب جنتہ سے آپ نہیں جڑیں گے کبھل لال فیدر شاہی میں رہیں گے تو جنتہ کی بات نہیں سنیں گے جنتہ کی سمسیاں دور نہیں ہوں گی تو جنتہ کی لوگ تو بس یہ ہے کہ جس کاران سے اصل شروع بنا اکٹوبر میں اس کا عدھگاٹن ہو گیا شروع ابھی تک نہیں ہوا جنتہ کے لیے ہے جنتہ کے لیے کھلانی آپ ٹکٹ لگائیے رکھ رکھاو کریے صفائی کریے کوئی دکھت نہیں ہے اچھے سے اچھے کریے جنتہ آپ کے ساتھ ہے نا ایسا تو نہیں ہے کہ جنتہ آپ کا بھروت کر رہی ہے اور ٹریٹمنٹ پلانٹ شروع کریے نوکا بھیار شروع کریے مچھلیاں ساری مچھلیاں جو تھی لاکھوں کی سنکیہ میں وہ مر چکی ہیں کہاں ہیں مچھلیاں بندروں کو پانی نہیں مل پا رہا اب انہوں نے پانی برسات سے بھڑ گیا برسات بہت تیج آئی ہے تو اوپر کا تھوڑا پلیٹ فاؤں کا پانی گیا ہے تو کسی پرکار کا کوئی کارن نہیں ہو رہا ہے سپت عباشتہ میں عدکاری لوگ ہیں جی بلکل یہ مندر کے مہنجی تھے میں سب سے پہلے وہ دکھانا چاہوں گا اعتحاشک یہ مندر ہے پراشین اعتحاشک مندر جس پر لگاتار اسمارٹ سٹی کے سیت یہاں پر کار کیے گے اچال سروبر اس کے نزدی کی اچال سروبر ہے جہاں پر کار کیے گے لیکن اگر بات جلوراب کی کہی جائے تو جلوراب کی جو سمرشہ ہے مندر پریشر تک آ پہنچی جس کو لے کر جو مندر کے مہنت ہیں ان کے دورا پورے طریقے سے ناراج کی دیکھت کی ہے ساتھ ہی عدکاریوں سے ان کے دورا مانگ کی ہے جس طرح سے وسم ہے یہ پراشین مندر ہے اس کو لے کر عدکاریوں کے دورا ٹھوس قدم اٹھانے چاہیے جس سے جلوراب کی سمرشہ یہاں تک نہ پہنچے وہیں تمام اور لوگ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے باتچیت کریں گے مندر پریشر میں جس طریقے سے پانی وغیر آ رہا اس کو لے کر کیا کہیں گے دیکھیں یہ بہت گمبیر وشہ ہے ہجاروں سردھالو مہارات جی کے درسن کے لیے آتے ہیں پوڑا ارچنا کے لیے آتے ہیں علیگر پریشاشن کو سنگھان لینا چاہیے اور اچل سروور کے پاس میں لگ بگ پچاس سے ساٹھ مندر ہیں اور ہر مندر میں جو ہے بارس کا پانی سڑکو کا پانی جا رہا ہے تو گمبیر تھا سے اس وشہ کو لینا چاہیے اور مندروں میں پانی نہ جائے اس کی سمچت ویوستہ علیگر پریشاشن کو کرنی چاہیے ایسا آگرہ ہے اور سردھالووں کو جو ہے درسن میں پوڑا ارچنا میں کوئی بھی جو ہے بادہ اتھپن نہ ہو یہ بھی جو ہے علیگر ڈی ایم سا آپ کو سنشت کرنا چاہیے جس طرح سے بتا رہے ہیں مہین جی نے ابھی بتایا اور آپ بھی بتا رہے ہیں اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو کیونکہ بارس ابھی اور ہونی ہے تو کیا رہے گا آپ لوگ دیکھئے ہم لوگ تو آگرہ اور نیویدھن ہی کر سکتے ہیں باقی کا سمارٹ سٹی اس نا کے تہت اچھل سروور کا نرمان کرا گیا ہے بہت اچھی بات ہے بہت ہی شوک کامنا ہے اس کے لیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مندروں کا مٹھ مندروں کا رکھ رکھا ان کی شرکچہ اور جس طریقے سے بارس کا پانی مندر میں آ رہا ہے یہ کیسے کرنا ہے یہ علیگر پریشاشن کو کرنا ہے وہ جو ہے تیہ کریں کس طریقے سے جو ہے مندر کے اندر جانے والا گندہ پانی رکھا جائے جی بلکل صاف طور پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ پراشین احتحاشک مندر ہے جو لگاتار یہاں پر بھگت آتے ہیں اور درسن کرتے ہیں لیکن اب اس مندر پریشر میں پانی آ جانے کے کار یعنی جو گندہ پانی ہے مندر پریشر میں آ رہا ہے جس کو لے کر لگاتار جو مندر کے مہند ہیں اور یہاں پر جو سردالو پوجہ ارچنا کرنے آتے ہیں ان کو کافی پریشانی ہو رہی ہے اور ان کی دورہ لگاتار مانگ کی جا رہی ہے اس طریقے کی گمبیر جو بات ہے اس پر پرشاشن کی دورہ دھیان دینا چاہیے کہیں نہ کہیں سردالو میں آکھ روز بھی آپ نظارہ اب میں دکھانا چاہوں گا یہ وہ اچل سرور ہے جو اسمار سٹی کے تحت بنائے گیا ہے یعنی کہ مندر پریشر کے ہی نزدی کا یہ نظارہ ہے جو اچل سرور کہلائے جاتا ہے یہاں پر تمام بیلڈنگیں بنائے گئی ہیں لیکن فلال اگر بات وارٹر ہرویسٹنگ پلانٹ کی کہی جائے تو اس پر ابھی کام چلنا بتائے جا رہا ہے لیکن مندر پریشر کی اگر بات کہی ہے کچھ پانی ابھی یہاں یہ پریشر کا وہ حصہ ہے جہاں پر یہ پانی ابھی یہاں موجود ہے تصویروں سے آپ انتازہ لگا سکتے ہیں لیکن کچھ صفائی کرمیوں کے دورہ یہاں صفائی بھی کر دی گئی ہے لیکن پھر بھی چند گھنٹوں کی بارش میں مندر پریشر کے اندر تک یہ پانی پہنچ جاتا ہے اور جس کو لے کر لگاتا ہے مندر کے جو مہنت ہیں اور تمام جو سردالوں وہ ناراضگی نظر آ رہے ہیں اب دیکھنا یوگا جس طریقے سے مندر میں جو گندہ پانی پہنچ رہا ہے جبکہ احتحاشید مندر ہے پراشین مندر ہے تمام آستھائیں جوڑی ہوئی ہیں سردالوں کی اس کو لے کر نگر نگم سمارٹ سٹی یا پھر انزمیدار ادکاری جو ہیں وہ اس پر کوئی دھیان دیں گے یا پھر نہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا پھلال سبی کی نگاہیں جو ہے اس اور لگی ہوئے آکر کون اس مندر پریشر میں چلوراپ کی سمجھتا سے نظر دلائے گا